آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح اپنے جگر کی تمام طرح بیماریوں کا علاج دواء اور دعا کے ذریعے سے کیسے ہم گھر بیٹھے کر پائیں تو پھر آئیے سیکھتے ہیں اپنے یہ ظاہری زندگی میں اس مقتصر سے زندگی میں جتنا ہو سکتا ہے اپنے تمامی روحانی بیٹے بیٹیوں کو جسمانی اور روحانی ہدایات اور علاج جتنا ہو سکتا ہے میں ٹیپ میں جا کے تفصیل میں جا کے پوری محنت پوری امانداری سے ہوتا ہوں لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھ لیجئے علاج سنت ہے اور وہ علاج جو سنت کے مطابق نہیں میں اسے علاج نہیں مانتا انسانی جسم میں جتنے بھی آزا اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتیں ہیں ان سبھی آزا میں سب سے زیادہ وزندار لیور ہے یعنی کہ جگر ہے عام طور پر ایک عام آدمی کے جگر کا وزن دو کلو سے ساڑھے تین کلو تک ہو سکتا ہے نہ صرف پوری باڈی میں سب سے زیادہ وزن اس جگر کا ہے بلکہ سب سے زیادہ ذمہ داری بھی میرے حساب سے اسی عضو پر ہوتی ہے آپ نے اکثر یہ محورہ سنا ہوگا کہ تو جگر ہے اپنا اس محورے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ تو سب کچھ ہے اپنا تو میرے لئے تو سب کچھ ہے انسانی جسم کا واحد ایک آرگن ہے جو کہ چالیس طرح کے لیکوٹ انزائنز ریلیز کرتا ہے جو کہ پورے جسم کو توانائی دیتے ہیں ہر طرح کی توانائی انسانی جسم کے ہر آزا تک پہنچاتے ہیں آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ جو کوئی بھی ماہر طبیب ہوتے ہیں یا ماہر حکمہ ہوتے ہیں پرانے زمانے میں یا نائی زمانے میں آج کے دور میں بھی وہ سب سے پہلے مریض کی نبز دیکھ کر سب سے پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا جگر کے اندر کوئی ورن تو نہیں ہے کوئی گرمی تو نہیں ہے اگر ایسا کوئی چیز معلوم ہو تو مرز کو ایک طرف رکھ کر سب سے پہلے وہ جگر کا علاج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارا علاج بعد میں ہوگا سب سے پہلے ہم تمہارے جگر کا علاج کریں گے اس لیے کہ کوئی بھی دوا کوئی بھی گزہ آپ پر اثر نہیں کرے گی جب تک کہ آپ کا جگر صحیح کام نہیں کرتا ہو دراصل جگر ہمارے جسم کے اندر ایک فیکٹی کی طرح کام کرتا ہے سب سے پہلے کوئی بھی گزہ اس کے پاس جاتی ہے جب پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے لیور یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس سے بنانا کیا ہے اس کو رکھنا کہاں ہے اور اس گزہ سے کرنا کیا ہے جگر کا کام صرف وصف خون کو صاف کرنا یا خون کو بنانا ہی نہیں ہے یہ خون کے اندر اکسیجن شامل کر کے دل کی طرف روانہ کرتا ہے اور دل جو کہ پمپ ہے پوری توانائی اس اکسیجن کو پوری توانائی کے ساتھ پورے جسم میں منتقل کرتا ہے اور جگر دوسرا کام کرتا ہے اسی اکسیجن والی خون کو نظام حضم کی طرف آنٹوں کی طرف اور میدی کی طرف روانہ کرتا ہے اس سے آپ کو پتا ہے پوری کی پوری توانائی جو کہ انسان کو خوراک سے ملتی ہے وہ جسم کے ہر ہر آزام ہے میرا ہاتھ موو کر رہا ہے یہ بھی پل کے موو کر رہی ہے زبان چل رہی ہے یہ بھی پوری پوری توانائی سپورٹ دیتا ہے میدے کو لیور اس کے بعد ہی ساری کے سارے جو کوئی بھی ہم فنکشن پورے دل میں ہم کرتے ہیں اس میں لیور کا مین فنکشن ہے اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جگر کی بیماریوں میں سب سے موسٹ کومن جو بیماری ہے وہ ہے فیٹی لیور جس کے اندر لوگ خوراکوں کے ذریعے سے چھر بھی استعمال کرتے ہیں وہ جا کر پیٹ پر میدے پر اور جگر پر جم جاتی ہے سب سے پہلے اپنی خوراک میں سے جگر کے دو جو دشمن ہیں اسے دور کر لیجئے سب سے پہلی چیز ہے نکلی گھی دوسری چیز ہے نکلی تیل سب سے زیادہ جو آسان اور زود حضم ہے جگر کے لیے وہ ہے آلیو آئل دنیا ساری دنیا جانتی ہے جو بات طبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی اور جس چیز کو انہوں نے پسند فرمایا قرآن شریف میں جس چیز کا ذکر آیا آلیو آئل دنیا میں سب سے مہنگا تیل ہے کم نہیں ہے پوری دنیا کے اندر آلیو آئل سب سے بڑے کنستر تین تین چارجر پانچ ماش کلو کے ٹن کے ڈبے پوری دنیا سے ہر ملک میں ہر اسٹور کے اوپر آپ نے دکھا ہوگا شیلف کے شیلف بڑے ہوتے ہیں کم نہیں ہیں سب سے زیادہ لیکن پھر بھی قیمت اسی کی زیادہ ہے کیونکہ شفایہ بھی بھی سب سے زیادہ اسی زیتون کے تیل کے اندر موجود ہے فیٹی لیور کا علاج کے اندر جو ہم دوسری چیزم شامل کر رہے ہیں وہ ہے ہنی یعنی کہ شہد قرآن شریف میں اس کا ذکر آیا ہے احادیہ سکریمہ میں اس کا ذکر آیا شفایہ بھی کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز بھی شہد ہی ہے یہ انٹی بیکٹیریل بھی ہے انٹی فنگل بھی ہے اور انٹی سیپٹک بھی ہے جگر کی کسی بھی بیماری میں آپ اپتلا ہو سب سے پہلے چینی گڑ اور سیکرین کو اپنی گزہ سے آپ نکال دیں میں آپ کو اس کا پورا نسکہ بھی سکھا رہا ہوں فیٹی لیور کے لیے جگر کی کلینزنگ ڈیپ کلینزنگ کے لیے ایک نسکانہ کو بتا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے نکلی جتنی بھی کیمیکل والی جتنی بھی مٹھاس ہے اس کو آپ اپنی خوراک سے نکال دیجئے زہدون کے تیل کو اپنی خوراک کا حصہ بنائی ہے ویجیٹیبل آئل سویا آئل اور کون آئل آپ کا بند ہے یہ سب کچھ بند ہے آپ کے لیے صرف وضعف آلیو آئل ہی آپ اپنی خوراک میں استعمال کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گزہ کی پوری توانہ آپ کو ملے اور جگر آپ کا سڑنے سے کلنے سے خراب ہونے سے بچ جائے جو لوگ عام طور پر جگر کے امراض میں مبتلہ جاتے ہیں ہر سو میں سے تیس چالیس لوگ وہ سینے کی جنر میں کوئی بھی جس کھاتے ہیں سینے میں جنر ہوتی ہے خوراک گزہ جو ہے وہ پوری توانہ نہیں دیتی جگر اگر متاثر ہو رہا ہے کسی بھی لحاظ سے تو یہ نسخہ آپ کے لیے اسے نوٹ کی لیجئے فیٹی لیور ہو یا جگر کے افغالہ کر صحیح کام نہیں کر رہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے سوہ نہار مو اٹھنا ہے سنت کی نیت کرنی ہے قبلہ رکھ بیٹھنا ہے وہ سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے کہ ایک چمچ آپ کو سہتون کا تیل پینا ہے کھالی پیٹ نہار مو پیجئے تاکہ اس کی غزائیت پوری طور پر آپ کو ملے اور میدے کو اور جگر کو پوری طور پر یہ آئیل جو ہے وہ لگ جائے بعد میں آپ پیائیں گے شہد میں شرفہ ہے قرآن میں لکھا ہے ایک چمچ کھالے شہد لے لیجئے ایک گرم پانی میں ایک پیالی میں آپ شامعہ کر لیجئے اسے گھول لیجئے اور یہ چسکیاں لے لے کر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا قبلہ رکھ بیٹھ کر پیجئے انشاءاللہ لیور کی ڈیڈاکسیفیکشنگ کے لیے اور دیور کی کلینزنگ کے لیے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت شفا دیں ہم میں سے ہر کوئی شخص جگر کی کسی نہ کسی مرض میں ہر وقت مقتلع رہتا ہے اس کی چھوٹی سی مثال یہ سمجھ لیجئے گی جب جس وقت کسی کو جوائنڈس ہو جاتا ہے تو اس کا پیشاب بہت زیادہ پیلہ آنے لگ جاتا ہے ہر شخص کا پیشاب جو تھوڑا بہت بھی پیلہ آ رہا ہوتا ہے جسم جگر جو ہے وہ انسان کا وہ اس جوائنڈس کے اثرات کو جسم سے باہر نکالتا رہتا ہے جسم کے اندر جو جگر ہے نا یہ تھوڑا بہت ہر ایک کا ہی متاثر رہتا ہے آج کل ہپیٹیٹر ایس اے بی سی اور جگر کے مختلف عجیب و غریب عرضے لوگوں کو لاکھ ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے حضب توفیق حضب عادت جتنا ہو سکا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ضائع کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے علاج کے نام پہ یعنی کی دواؤں میں ٹیبلٹس میں سیرس میں ہمیں بہت سارے کیمیکلز ملتے ہیں کھوراک کے اندر آرٹیفیشل کلر آرٹیفیشل فلیور آرٹیفیشل پریزرویٹیو جو کہ اس کی کھوراک کی جو جو آرٹیف ہے جو چپس ہے جو کوئی بھی چیزیں ہم بسکس کھاتے ہیں اس کی لائف تو بڑھا دیتی ہے لیکن دراصل وہ ہماری لائف کو کم کر رہی ہے ہماری سہیت کو جو ہے وہ گھٹا دیتی ہے وہ جیزوں کیمیکل ہمارے جسم کے اندر شامل ہو جاتے ہیں بلاخر جسم میں گھٹلیاں بنتی رہتی ہیں پتے میں پتری بنتی رہتی ہے گھٹلیاں بنتی رہتی ہیں ہمارے جسم کے اندر سارے ٹاکسک اور ٹاکسن جتنے بھی کیمیکلز ہیں وہ اسٹے کر جاتے ہیں ہمارے بلڈ کے اندر گھومتے رہتے ہیں جگر بھی خراب ہوتا رہتا ہے اور پہ لاخر ہم جلدی پولے ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ عام طور پر چالیس سے پچاس سال تک تو بلکل فیڈ ان فائن بلکل صحت میں چل رہے ہوتے ہیں اچانک سے پچاس سال کی عمر کے بعد ایک دم سے بلے پڑتے ہیں اس لیے کہ اندر کے آزا جو ہے وہ ہم نے ان کو کیمیکل مار مار کر بہت زیادہ پہلے ہی زخمی کر دیا ہوتا ہے اب سے لے کر اور میری بات پوری ہونے تک میں آپ کو ایک کے بعد ایک اب علاج بتاتا چلا جاؤں گا اپنے پاس کاغذ کلم نکال کر رکھ لیجئے دم کے ذریعے سے علاج قرآن و حدیث کی روشن میں ثابت ہے اب ہم رکھیں گے ہاتھ اپنا ایسے سیدھے یہاں پر سینے پر کلیجی کی جگہ پر رکھیں گے اور رائٹ ان سائیڈ پر رکھیں گے اپنے جسم کی ہاتھ اس جگہ پر رکھنے کے بعد پڑھیں گے ہم سورہ رحمان کی آخری آیت یعنی کہ سورہ رحمان کی اٹھتر بھی سیونٹی ایک نمبر آیت تبارک اسمو ربے کا سورہ رحمان کی سب سے آخر آیت سیونٹی ایٹ نمبر آیت ہے جو کہ پوری مکمل آیتیں ہی اٹھتر ہیں سب سے آخر آیت میں نے بزرگوں سے درویشوں کے موں سے سنا ہے کہ پوری سورہ رحمان کی طاقت اس آخری آیت کے اندر موجود ہے یہ آیت پاک ہم پڑھیں گے جگر پہ ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ اور گیارہ گیارہ بار ہی اولا کر دروش شریف پڑھیں گے عندرللہ اللہ تعالی نے مجھے جسمانی بیماریوں کا روحانی علاج کرنے کی توانائی اور روشنی عطا کی ہے جو توانائی اور روشنی میں آپ تک منتقل کر رہاں ایک مرتبہ مولا کائنات حسد علی قرآن اللہ ورجوع کریم کی طبیعت کچھ نازاز دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز استعمال کرنے کے لیے مولا کائنات کو بتائی اب سوچ یہ وہ کیا قیمتی چیز ہوگی کیا خوب چیز ہوگی یہ ہے سنن عبیدعوت کی 3856 نمبر حدیث کے اندر اس چیز کا ذکر موجود ہے اب ہم اسے استعمال کریں گے اپنے جگر کی تمام تر بیماریوں کے علاج کے لیے انشاءاللہ عربی میں اسے کہتے ہیں سلک انگریزی میں کہتے ہیں بیٹ روٹ اور فارسی اردو اور ہندی میں اسے کہتے ہیں چکندر حقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم کریم کو جس چیز کو استعمال کرنے کا باقاعدہ صدی صریف کے اندر پورا واقعہ موجود ہے یہ چیز آج کی سائنس ہی مانتی ہے کہ یہ مکمل طور پر انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اور شفا بخش ہے ریسر سے بات ثابت ہوئی ہے یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے لیور انزائمز کو انگریز کرتا ہے پائی جوسز کو اور لیور کو ڈیٹاکس کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو استعمال کرنے کا مشروع دیا اب اسے آپ سالم میں استعمال کیجئے اس کا آپ جوز بنائی ہے اس کو آپ عبال کر سلات کے اندر دال کے استعمال کیجئے کسی بھی طریقے سے استعمال کیجئے جو اس کے اندر سرک جو رنگ ہے نا چکندر کے اندر اس سرک چکندر کی ہی صرف وہ سے بات ہو رہی ہے اس کی جو تاثیر ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ آپ کے جسم کے ہر ہر قطرے خون کے ہر ہر قطرے سے بیماری کو نکال کر یہ باہر پھک دیتی ہے آپ چاہیں جتنا چاہیں اس سے فائدہ اٹھائی ہے اب میں آپ کو ایک پریشر پوائنٹ بتا رہا ہوں جس کے اوپر پریشر دینا ہے آپ کو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پریشر دیتے رہیں گے ایک منٹ صبح ایک منٹ شان میں اور پڑھیں گے یا اللہ ہو یا سلام ہو یا سبور پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے جس وقت یہ پوزیشن آپ نوٹ کر لیجئے جس جگہ پر آپ کو کرنا ہے یہاں پر ایسے شہادت کی انگلی رکھنی ہے اور ایسے 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 پریشر پوائنٹ کو یہاں پر آپ پریشر دیتے چلے جائیں گے ٹیپ کرتے رہیں گے اس دوران وظیفہ جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ آپ پڑھتے رہیں گے ایک منٹ صبح اور ایک منٹ شام میں تو ہمیں نام شامل کروانے کے لیے کھا کریں تاکہ مجھے پتا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کہاں ہیں میرے روحانی بیٹے بیٹی ہونے کی نیت ضرور کیجئے یا روحانی بھائے بہن ہونے کی نیت ضرور گڑھ لیا کریں تاکہ جو کوئی بھی وظائف جو کوئی بھی عورات جو کوئی بھی ذکر اذکار میں آپ کو سکھاتا ہوں وہ آپ کا مجھ سے ڈائریک روحانی رابطہ ہونے کی صورت میں آپ کو اس کی توانہ برائے راست ملتی رہے جو لوگ اپنا باقاعدہ بیماری جسمانی روحانی کا باقاعدہ کا علاج چاہتے ہیں تو ہمارے پی ڈی سیل نمبرز لین آئین نمبرز یہ گئے ہیں اس پر رابطہ کیجئے چاہے تو ہمارے موبائل نمبرز یہ گئے ہیں آپ چاہے تو اس پر بھی رابطہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اولین کوشش آپ صرف اسے بھی یہ کیجئے کہ جو کوئی بھی میرے ویڈیوز جو کوئی بھی ویڈیو درس آپ کو ویڈیو پیغامت میرے آپ تک پہنچتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان سے گھر بیٹے بیٹے مفت ہی اپنا علاج اب اس سے حاصل کرنے کی کوشش کیجئے کوشش کریں کہ جو لوگ بھی علاج کے لیے آتے ہیں میرے پاس کوشش کریں کہ اگر ان کو وہ لا علاج قرار دے دیا گیا ہے کوئی ایسی کوئی بیماری قرار دے دی گئی جس کا علاج کسی ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آتا کسی ریپورٹ میں وہ خرابی پگڑ میں ہی نہیں آ رہی وہ مریض آئے میرے پاس جن کو باقاعدہ علاج کی ضرورت ہے جن کو میرے علاج کی باقاعدہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں فیض والا فضل والا کرم والا بناے اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا بائد بناے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پہلانے والا بناے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی